بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو نیو جابز نالیز گرو چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم میٹس کا ایک امپارٹن ٹاپک ڈسکس کریں گے جس میں میں آپ کو سیٹس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے اور انتہائی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا سیٹس کے کوئیسٹن ایٹا کے ہر ٹیسٹ میں ریپیٹ ہوتے ہیں جو بھی پیپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سیٹس کے کوئیسٹن ضرور ہوتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ مکمل اینڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ سیٹس کے متعلق کوئی بھی سوال بہ آسانی حل کر سکتے ہیں اور سیٹس کی تیاری آپ کو کہیں اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں سیٹس کے تمام کوئیسٹن ہم سالف کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے یہ ہماری یوٹیوب چینل کی پلی لیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہے پلی لیسٹ آپ نے یوٹیوب چینل پر جانا ہے ہمارے وہاں پہ پلی لیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہے ایٹا پاسٹ پیپر کی پلی لیسٹ اس میں آپ کو ایٹا کے تمام پاسٹ پیپر ملیں گے جس سے آپ ہر پوسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں سی ٹی پی ایس ٹی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ایمپارٹن ایم سی کیوز کی ویڈیو بھی شامل ہے جو ایمپارٹن ٹاپک ہم کور کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو یہ سیٹس کی مطلق ویڈیو ٹھیک ہے سیٹ کیا ہے سیٹ اس ایک کولیکشن اف ویل ڈیفائن اوبجکٹس جو سیٹس کے اوبجکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ایلیمنٹس یا میمبرز کہتے ہیں اب آپ کو اس ایمپل میں بتاؤں گا اس سے سمجھ میں آجائے گے ٹھیک ہے یہ سیٹس کی دا کولیکشن اف میل سٹوڈن ان یور کلاس سیٹس کیا ہے اب آپ کو بتا گیا کہ میل سٹوڈن آپ کی کلاس میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ویل ڈیفائن چیز ہے کتنے میل سٹوڈنس ہیں ٹھیک ہے یا دا کولیکشن اف نمبرز 2 4 6 10 and 12 یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ دو چار چھ دس ایک ویل ڈیفائن مطلب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سے نمبر یا کس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہا ہے تو یہ دونوں سیٹس ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ سیٹس کہہ سکتے ہیں سیٹس کو آپ نے لکھنا اس صورت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے یہ جو آپ کے ہوتے ہیں بریکٹس اس میں لکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ایک ایمپل ہے دا کولیکشن اف آل گوڈ موویز اب دیکھیں مطلب تمام اچھی موویز اس میں اب گوڈ ویل ڈیفائن نہیں ہے کیا ہے دیکھیں 1 اور 2 میں ویل ڈیفائن تھا ٹھیک ہے کہ آپ کو پتا چل گیا تھا لیکن اس میں جو ہے گوڈ ویل ڈیفائن نہیں آپ کو پتا نہیں چل رہا اس سے تو یہ سیٹ نہیں ہے اس کو سیٹ نہیں کہیں گے ایک اور ایمپارٹن بات کہ سیٹس میں ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں ہوتے 1,2,3,4,5 یا جو بھی ایلیمنٹ ہو وہ ریپیٹ نہیں ہوتے وہ سیٹ نہیں ہوگا اگر آپ کو کہا جائے کہ 1,2,2 مطلب ایک نمبر اگر ریپیٹ ہوتا ہے سیٹ میں تو وہ سیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سیٹ میں ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں ہوتے اب ایک اور ایمپارٹن چیز سیٹ کے مطلب یہ کہتے ہیں ایکس بیلانگ تو ایسے کہتے ہیں ایکس ایسے ناٹ ایلیمنٹ آف ای ایکس ڈیز ناٹ بیلانگ ہو یہ ایکس ای کا ایلیمنٹ نہیں ہے یہ بھی آپ کو ایکزمپل سے سمجھا جائے گی ساری چیزیں آپ کو ایکزمپل سے کلیر ہوں گی میں ڈیفینیشن آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ نے اپنی انفارمیشن کے لیے دیکھنی ہے اس سے چیز آپ کو اتنی کلیر نہیں ہو لیکن آپ جب ایکزمپل دیکھیں گے تو آپ کو چیز بہ آسانی سمجھا جائے گی اب یہاں پہ آپ دیکھیں consider a set a یہاں پہ ایک set ہے a اب دیکھیں one is an element of a one جو ہے یہ set ہے ٹھیک ہے set اس طرح ہوتا ہے a کا element ہے یا نہیں ہے یہیں دیکھیں one belong to a one a کا element ہے اب دیکھیں three belong to a three be a کا element ہے آخر پہ دیکھیں eight is not an element of a اس میں eight نہیں ہے اس set میں تو آپ نے eight does not belong to a یہ does not belong to a اس طرح آپ نے لکھنا ہے تو یہ چند definitionز اگر آتی order of set set کا order کیا ہوتا ہے the order of a set defines the number of elements in the set set میں جو element ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں order of the set اور اس کو ایک اور نام بھی بولتے ہیں cardinality ویسے یہ use نہیں ہوتا لیکن اگر آپ یاد رکھے تو اچھی بات ہے cardinality اس کو بولتے ہیں cardinality یہ کیا ہے ویسے یہ اب دیکھیں یہ set ہے اس کا order چار ہے اس میں چار elements ہیں اس کو order بولتے ہیں یا cardinality بولتے ہیں ٹھیک ہے تو next representation of a set set کو کس طرح آپ represent کر سکتے ہیں مطلب کس طرح آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کو تین طریقوں سے لکھ سکتے ہیں descriptive set of builder یا rule form roaster یا tabular form ٹھیک ہے اس کو ویسے tabular form کہتے ہیں roaster کم ہی بولتے ہیں آپ tabular یاد رکھیں اب descriptive form کیا ہے set کی descriptive form یہ ہے کہ آپ نے صرف describe کر کے لکھنا ہے انگلیش میں جسٹ لکھا ہوا ہوگا سکتے ہیں انگلیش لکھی ہوگی سادی اس میں کوئی brackets اس طرح نہیں ہوں گے انگلیش کا جملہ لکھا ہوگا کہ set of all natural numbers less than 10 یہ descriptive form ہے set of all positive integers which are multiple of 3 3 کے جو multiple ہے set of all even numbers تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں پہلے اس roaster form اس کو tabular form بھی کہتے ہیں کیا tabular form roaster کی بجائے اس کو tabular سے مشہور ہے یہ tabular form ہے tabular form میں یہ elements ہوں گے ایک set ہوگا اس طرح اور brackets ہوں گے bracket اس کے درمیان element ہوگی دیکھیں set of first 10 natural number less than 10 یہ ہے natural number 10 سے کم ایک سری کے 9 تک ہے اس کے بعد ہے multiple of 3 3, 6, 9 یہ بہتتے ہیں اس کو tabular form اور جو builder form ہے یہ ایک different form ہے builder form میں کیا ہوتا ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں x such that x اس طرح لکھا ہوگا ضرور x such that x x such that y اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ x element ہے کیا ہے set یہ natural number ہے کیا ہے natural number اور natural number کیا ہے x is a natural number less than 10 اور جو دس سے کم ہے x x natural number ہے اور وہ x دس سے کم ہے اس طرح ضرور لکھا ہوگا اور دوسرے bracket بھی ہوگا اس میں اور اس میں descriptive form بھی ہوگی دونوں چیزیں ہوں گی x such that x بھی ہوگا اور descriptive plus آپ کی جو دوسری ہوتی ہے element دونوں لکھے ہوگے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ builder form ہے ٹھیک ہے ان example سے clear ہو گیا ہوگا اب question کس طرح آئے گا set given ہوگا یا یہ یا یہ آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہ کون سی notation ہے builder form ہے یا tabular form ہے یا descriptive form ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو mcq میں پوچھا گیا گیا اس کو tick کرنا ہے ٹھیک ہے next type of set sets کی types کتنی ہیں تو empty set سب سے پہلے empty set ہوتا ہے جس میں کوئی element نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو null set بھی کہتے ہیں اور void set بھی کہتے ہیں زیادہ null اور empty use ہوتا ہے کہ وائیڈ بہت کم use ہوتا ہے empty یا null set اور یہ اس طرح لکھا جاتا ہے یا اس طرح یا اس طرح ٹھیک ہے یا اس طرح لکھا جائے گا یا پھر اس طرح اس میں کوئی element نہیں ہوگا next ہے singleton set single item set میں ایک element ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک element ٹھیک ہے تو یہ ہے سنگل اٹن سیٹ جیسے کہ a is equal to 8 یا a is equal to a یا b جو بھی ہوگا اس میں ایک element ہوگا next ہے finite سیٹ finite سیٹ ویسے پوچھا نہیں جاتا لیکن میں بتا دیتا ہوں مطلب اتنا مشہور نہیں ہے کہ اس میں جو آپ کو کمہ سے پتا ہونا چاہیے کسی بھی پیپر میں آ سکتا ہے اتنا مشہور نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یاد کرنے سے easy about this consists of finite number of objects finite کسے کہتے ہیں کہ جو گنے جا سکتے ہوں جن کی گنتی possible ہے اس کو finite بولتے ہیں تو یہ دیکھیں اے جو ہے اس میں گنتی possible ہے اس میں گنتی possible ہے اگر آپ set کو گن سکتے ہیں elements کو set کے element کو تو اس کو بولتے ہیں finite اس کی علاوہ infinite set ظاہری بات ہے infinite set وہ ہے جس کے آپ اگر انگلیش پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کو definition یاد کرنا تو ویسے definition کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اپنے information کے لئے لکھایا آپ کی information کے لئے جو انگلیش لکھی ہوئی ہے میں جس آپ کو ساتھ الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ یہ وہ جس میں infinite element ہو n ہے جو یہ ایک سکر example ہے set of یہ infinite ہے یہ لفظ finite نہیں یہاں پہ infinite ہوگا set of infinite یہاں پہ غلطی سے finite ہے لیکن یہ infinite ہوگا اب دیکھیں set of all natural number natural number ایک دو تین جتنے بھی آگے جاتے جائیں اور اب یہ سارے natural number میں آتا ہے لیکن whole number ہونا چاہیے مطلب complete number ہونا چاہیے تو یہ infinite set ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گنتی کتنے تک جائے گی اس کے بعد دوسری example ہے similarly set of rational number between zero یہ zero and one ہے zero اور one کے بیچ میں جتنے بھی number ہیں جیسے کہ zero point zero zero one zero point zero zero two یہ سارے مطلب گنتی سے باہر ہیں آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے اس چیز کا تو اس کو کہتے ہیں infinite اور یہ builder form میں لکھا ہوا ہے کس form میں یہ دیکھیں آپ کو جو نیچے لکھا ہوا a is equal to اس کو builder form کہتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں equivalent sets equivalent sets کونچے ہوتے ہیں sets a and b are set to be equivalent if they are cardinal number is same cardinal number بہتے ہیں ان کے element اگر element دونوں کے سیم ہے تو ان کو equivalent set بولتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کہ a ہے one two three اور b ہے pqr تو a کی بھی تین element ہے اور b کی بھی تین element same ضروری ہونے نہیں ہیں یہ اس کے elements ہیں ٹھیک ہے set کے یہ one two three ہے اور یہ pqr ہے لیکن برابر ہونے چاہیے اس کے بھی تین element ہیں اور اس کے بھی تین element ہیں اس کو کہتے ہیں equivalent set equal نہیں بلکہ equivalent اور اس کو اس طرح denote کیا جاتا ہے بیچ میں arrow کا نشان ہوتا ہے next ہے equal set equal set وہ ہوتے ہیں جس میں numbers جو elements ہیں وہ same ہونے چاہیے یہ اس کے element ہے set کے یہ دیکھیں یہ pqrs psrq ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن element same ہوں گے آپ دیکھیں کہ a میں جو element ہے وہی بھی میں ہے لیکن ان کی ترتیب آگے پیچھے ہیں اس کو کہتے ہیں equal set a is equal to b جو آپ کا ہر equal set equivalent ہوگا لیکن ہر equivalent set equal نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں equal set آپ کو سمجھ آگے ہی ہوگی امید ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جو بھی confusion آپ بھی دور کر دیں گے subset کیا ہوتا ہے subset a is set to be subset of b if every element which belongs to a also belong to a a کا ہر element b کا element بھی ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہے subset a جو ہے b کا subset ہے کیا ہے a b کا subset ہے b ہوگا بڑا set یا برابر ہوگا اس کی اگر کوئی ایک element زیادہ ہوا a میں فرض کرو a یہاں پہ 5 آیا 1,2,3,5 تو یہ اس کا subset نہیں ہوگا اس کے سارے elements b میں موجود ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو a is subset of b اور اس کو یوں لکھا جاتا ہے a is subset of b یہ آگے جا کے ہم discuss بھی کریں گے اس میں ایتا ہے proper subset اور improper subset proper set وہ ہوتا ہے اگر a b سے چھوٹا ہو ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہے یہ proper set ہے a اگر b سے چھوٹا ہوگا 1,2,3 ٹھیک ہے b کم از کم ایک number بڑھا ہو ٹھیک ہے یہ ایک number بڑھا ہے تو یہ اس کا proper subset ہوگا اگر a b کے برابر ہوا دونوں برابر ہوئے یہاں پہ a میں بھی 4 آیا اور b میں بھی 4 تو یہ ہوگا اس کا improper subset کیا ہوگا improper subset تو یہ لکھا ہوا ہے definition آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے خود پڑھ لیں اگر آپ کو interested ہیں باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر a بالکل b کے برابر ہوتا ہے تو وہ اس کا proper set ہوگا اگر برابر ہے تو improper ہوگا اور ہر set اپنے set کا improper subset ہوتا ہے ٹھیک ہے b جو ہے یہ اپنے آپ کا improper set ہے کیونکہ b is equal to b ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہے super set super set کیا تھا super set is a subset of set q we say that q is a super set of p and we address it یہ بھی آپ کو example سے سمجھ آجائے گی q is equal to p اب دیکھیں a اور b ہیں ٹھیک ہے اب a کے element کم ہیں b کے زیادہ ہیں اور a کے سارے element b میں آتے ہیں a, i, i, o, u ٹھیک ہے تو a اس کا sub set ہے اور b جو ہے اس کا super set ہوگا کیا ہوگا دیکھیں a جو ہے اس کا sub set ہے اور b اس کا super set ہے کیا ہوگا اس طرح یہ بھی ایسی لکھا جائے گا a is subset of b and b is super set of a جس set کا کوئی sub set ہوتا ہے مطلب جس کا وہ sub set ہوتا ہے جو بڑا set ہوتا ہے اسے کہتے ہیں super set بس simple that ہے simple is that جو بڑا set ہوگا اس کو super set کہیں گے next ہے universal set اس کو آپ خود دیکھ لیں اگر آپ definition میں interested نہیں ہے لیکن میں آپ کو example سمجھاؤں گا اس کو universal set کیا ہے example ہے universal set کی consider set a یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے اس میں element different اب یہ سارے element u u میں یہ تینوں کے element a, b, c کے element سارے اس u میں موجود ہوں گے اس کو universal set بولتے ہیں جو main set کا بڑا set اس میں a, b, c کے سارے element موجود ہوں جتنے بھی set اس کو universal set بولتے ہیں یا main set بولتے ہیں جو بڑا set ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو a جو ہے یہ u کا sub set ہے b بھی u کا sub set ہے اور c بھی u کا sub set ہے کیونکہ ان ساروں کے element u میں include ہے اور u جو ہے u a کا super set ہے u b کا بھی super set ہے اور u c کا بھی super set ہے اس کے بعد power set power set کا topic بھی let a be set then set of all possible sub sets of a is called power set of a اب a اگر کوئی set ہے تو اس کے جتنے بھی power set بنیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آگے example میں آپ کو سمجھا جائے گی اگر a set ہے 1, 2, 3 اس کے تین element ہے تو اس کے جتنے بھی sub set بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ کہیں گے اس کے power set اس کو کیا بہنگی power set اور power set کے number created is جو total number of sub sets ہیں ان کا فارمولہ کیا ہے total number of sub sets آپ کو پتہ دیں کہ two کی power and n کیا number of elements فرض کریں یہ set ہے اس میں ایک element ہے just one تو two کی power 2 ہے تو اس کے چار سب 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 پھل آپ کو clear کر دیں یہ دیکھیں ایک set ہے اس کے کتنے element ہیں 3 اب 2 کی power 3 اس کے کتنے سب سب بنیں گے کتنے بنیں گے 8 اور ہر سیٹ ہے امٹی سیٹ اس کا سب سیٹ ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں امٹی سیٹ is سب سیٹ ہر سیٹ کا جو امٹی سیٹ ہے وہ سب سیٹ ہوتا ہے اب اس کا پہلا جو سب سیٹ ہے وہ امٹی سیٹ ہے اس کا دوسرا تیسرا چوتہ آپ ان کو علیدہ لکھیں گے x y اور z یہ ہو گئی اس کے سب سیٹ اب اس کے علاوہ پہلے x y کو لکھیں پھر x z کو لکھیں پھر y z کو تینوں ایلیمنٹ کو لکھنا ہے پہلے کہہ کرنا ہے اپنے ایمٹی سیٹ پھر ایک ایک ایلیمنٹ پھر دو ایلیمنٹ پھر تین ایلیمنٹ اسی طرح اگر چار نمبر ہوں پہلے آپ ایمٹی سیٹ پھر ایک ایک ایلیمنٹ پھر دو ایلیمنٹ پھر چار ایلیمنٹ یہ جو end کمپوز پاور سیٹ اس کو کمپوز پاور سیٹ بولتے ہیں ٹوٹل کتنے ہوگئے آپ دیکھ لیں ایک ایلیمنٹ ہے چار ہوگئے پانچ چھ سات آٹھ اس میں ٹوٹل کتنے ہوگئے آٹھ ٹھیک ہے سیمیلی یہ ایک ایگزامپل ہے اس کو خود سالو کر لیں تو اس سے بھی آپ کنفیوزن کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سیمپل اگر ایک ایلیمنٹ ہے ون ٹھیک ہے کسی سیٹ میں تو اس کے سب سیٹ کیا ہو جائیں گے ایک ہو جائے گا ایمٹی سیٹ اس کو ایمٹی سیٹ کو اس طرح لکھتے ہیں اور ایک ہو جائے گا ون تو اس کے دو سیٹ ہو جائیں گے جو کہ فارمولا آپ کو پتا ہے ٹو کی پاور ون ون ایلیمنٹ ہے تو دو سیٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ اس کے آگئی ہوگی تو نیکس سلتے ہیں کچھ ٹاپکس ہیں یونین اف سیٹ انٹرسیکشن اف سیٹ کامپلیمنٹ اف سیٹ ڈیفرنس بیٹو سیٹ انٹرسیکشن کو آپ کیسے ریپریزنٹ کریں گے اس سے یہ انٹرسیکشن ہے ٹھیک ہے جیسے پی اور کی بیچ میں انٹرسیکشن کا سائن ہے تو ڈیفنیشن آپ خود دیکھ لیں میں آپ کو ایکزمپل دکھاتا ہوں جس سے آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک ایک سیمپل ہے یہ پی سیٹ ٹھیک ہے ون ٹو ٹری سیون نائن اور یہ ہے کیو ٹو ٹو ٹری فائف سیون اب پی یونین کیو کیا ہوگا ٹھیک ہے پی یونین کیو کیا ہوگا آپ نے دونوں کے ایلیمنٹ کو کمبائن کرنا ہے یونین کہتے ہیں یک جا کرنا ٹھیک آپ آپ نے یک جا کرنا ہے دیکھ ون ادھر بھی ہے پھر ادھر یہاں سے آیا ٹری دونوں میں لیکن آپ نے ایک بار لکھنا ہے فائف دونوں لیکن آپ نے ایک بار سیون یہاں سے آیا اور نائن یہاں آپ نے کوئی ایلیمنٹ میس نہیں کرنا ان دونوں کے اکھٹے کر کے لکھنے کیا کرنے کمبائن کر لیکن کوئی ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں کرنا اگر اگر ایلیمنٹ ریپیٹ کیا یہاں پہ اس میں کوئی ایلیمنٹ دو بار آتا ہے تو یہ سیٹ نہیں رہے گا اس کو سیٹ نہیں بول سکتے سیٹ میں ایک ایلیمنٹ دو بار نہیں آئے گا پانچ کلور جو اوپر تھے سارے اس میں آگئے اب ریڈ دو مرتبہ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ ایک مرتبہ لکھنا ہے کیونکہ دو مرتبہ نہیں لکھ سکتے اب ان کا انٹرسیکشن کیا ہے دیکھیں ریڈ دونوں میں ہے کامن باقی کوئی کامن نہیں ہے تو ان کا انٹرسیکشن بن جائے گا ریڈ ٹھیک ہے تو نیکسٹ کوئیسٹن ہے ڈیس جائنٹ سیٹس ڈیس جائنٹ سیٹس وہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایلیمنٹ ان میں کامن نہ ہو کوئی ایلیمنٹ میں کامن نہ ہو فرض کرو اے ہے ون اور ٹو بی ہے تری اور فور تو ان میں کوئی کامن ایلیمنٹ نہیں ہے تو اس کو ڈیس جائنٹ سیٹ بول دیں اس کے پیدے کامپلیمنٹ آفی سیٹ کامپلیمنٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ یہاں سے ڈیفینیشن دیکھ لیں اگر آپ انٹرسٹن ہے تو اس کو خود پڑھ لیں میں آپ کو ایکزمپل سے سمجھاؤں گا یہ کیونکہ ڈیفینیشن نہیں آتی آپ کو جسٹ اس طرح کی اگزمپل گیون ہوگی اور آپ نے فائن کرنے ہوگی کہ یہ کون سی چیز ہے ایک یونیورسل سیٹ ہے اس میں کیا ہے اب اس میں اے ہے اور بی ہے اب اے کامپلیمنٹ اے جو اوپر آپ کو نشان اے کے اوپر نظر آرہا ہے اس طرح اے ڈاٹ اس کو اے کامپلیمنٹ بولتے ہیں اے کامپلیمنٹ ایکچولی ہوتا کیا ہے اے میں سے اے کو نکالو اب اے میں سے اے کو مائنس کرو اب یو جو ہے اس کے ایلیمنٹ آپ کو نظر آرہے ہیں اس میں اے کے ایلیمنٹ آپ نے نکالنے آیا ہے ایک ایلیمنٹ کون سی ہے آپ دیکھیں اگر ون ون میں سے نکال تو یہ ختم ہو جائے گا پھر ٹو اس میں سے نکال دے ختم ہو جائے گا پھر ٹری اس میں سے نکال دے ختم ہو جائے گا فور اس میں جال دے ختم بقایا پانچ چھ سات آٹ نو رہ جائیں گے تو یو اے کامپلیمنٹ کیا ہے یو مائنس اے یہ جاگہ 5-6-7-8-9 similarly بالکل ایسے ہی اب U میں سے U B complement کیا ہو جائے گا U-B U میں سے B کو نکالنا ہے اب دیکھیں U کے جو element ہے اس میں سے B کے element کو نکال دے اس سے 2 بھی نکل جائے گا یہاں پہ 2 ہے اس سے 4 بھی نکل جائے گا یہاں پہ 4 ہے 6 بھی نکل جائے گا اور 8 بھی نکل جائے گا تو باقا ہے آپ کے پاس کیا رہا جائے گا دیکھیں U complement کیا ہو جائے گا U-B 1,3,5,7,9 اس کے علاوہ یہ ایک ایزامپل ہے یہ اگر آپ خود کرتے ہیں تو کر لیں یہ ایک ایزامپل ہے تو میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فارمولا ہے یہ کبھی پوچھا جاتا ہے ہے تھوڑا مشکل اے انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ کیا آپ نے پہلے اے انٹرسیکشن فائند کرنا ہے اس کا ہول کامپلیمنٹ کیا ہوگا مطلب اے انٹرسیکشن بی پہلے آپ اے انٹرسیکشن بی معلوم کریں گے پھر یومینے سے مائنس کریں گے تو یہ چیز بن جائے گی یہ کس چیز کے برابر ہوگا اے کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ پہلے اے کامپلیمنٹ معلوم کریں پھر بی کامپلیمنٹ معلوم کریں پھر دونوں کا یونین لیں پھر ان کو کمبائن کریں تو یہ دونوں برابر ہوں گے یہ ایک فارمولا ہے سیمیلرلی اے انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ برابر ہوتا ہے اے یونین بی کا کامپلیمنٹ ای کامپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کا کامپلیمنٹ ٹھیک ہے ویسے اتنے امپارٹن لیے لیکن یہ فارمولے ہیں اگر آپ اپنے یادھیانے کے لئے یاد رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس قیسن کی جانبے بڑھتے ہیں دو سیٹس کا دفرنس آپ نے کیسے فائند کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت سمپل ہے ای مائنس بی ٹھیک ہے یا بی مائنس ای یہ دو سیٹس ہے ای اور بی ان کا ڈیفرنس کیسے معلوم ہوگا اگر آپ کو کہا ہوا ہے کہ اے میں سے بی کو مائنس کریں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اے مائنس بی ٹو اور تھری ٹھیک ہے ٹو اور تھری یا بی مائنس یہ دیکھیں نا اے مائنس بی اے میں سے بی کو نکالیں تو اے میں سے اگر آپ بی کو نکالیں گے تو بی کا یہ جو چار ہے یہ تو ہے ہی نہیں اس اے میں تو چار اس میں سے چلا جائے گا تو باقی ٹو اور تھری رہ جائیں گے تو A-B آپ کے پاس 2 & 3 آ جائے گا اگر آپ B-A معلوم کرنا چاہتے ہیں تو B-A پہلے B کو رکھیں 4, 5, 6 تو اس میں سے 4 چلا جائے گا 5 اور 6 آ جائے گا اس کا کیا جائے گا 5 اور 6 کچھ important properties یہ اگزامپل ہیں اگر آپ نے کرنا ہے خود تو اس کو try کر لیں میں نے آپ کو ایک بار سمجھا دیا اس کے بعد کچھ important فارمولے یہ فارمولے پوچھے جاتے ہیں یہ ہے commutative A union B is equal to B union A commutative property of union اس کو پولتے ہیں commutative property of intersection A intersection B is equal to B intersection A اور یہ associative property of union اور یہ associative property of intersection یہ دو important ہے ان دونوں کو آپ رہنے دے یہ دونوں جو ہے 1, 2 اور 1, 2 یہ important ہے ان کو آپ یاد کر لیں A union B is equal to B union A ٹھیک ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک چیز شاید ہم سے رہ گئی ہے power set ہو گیا ہے collectively ڈیس جائنٹ سیٹس کمپلیمنٹ آنے سیٹ تو یہ تھی دوستو ویڈیو آج کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس سے آپ کی تقریباً سارے ایک ٹاپک کور ہو گئے ہیں سیٹس کے اور آپ کو کوئی اورسیٹس کے بسکرین اگر مطلب آپ نے تیاری نہیں کیا تو آپ کی کمپلیٹ تیاری ہاں اس ویڈیو کو دیکھے ہو جائے گی ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک جلیاجز دیلالحافظ موسیقی